سب سے بڑی امیری ہے کہ تو گناہ سے بچے پیسہ ہو اور گناہگار ہو تو پیسہ کس کام کا حدف الزواج حدف الزواج ہی آئے پہنا حدف یہ آئے کہ گناہ سے بچے کیونکہ جوان ہے اس میں جذبات ہیں شادی نہیں ہوگی یہ ادھر ادھر جائے گا انسان کو بوک لگے گی یہ جہاں ملے گا اسے کھانا کھا لے گا شادی کرنا اس کے وجود کی ایک ابتدائی ضرورت ہے اب ایسا معاشرہ بناو جس معاشرے میں پہلے جوب کا تصور ہو پیسے کا تصور ہو گھر کا تصور ہو گاڑی کا تصور ہو یقیناً اس کی شادی کی ایج بڑھتی جائے گی اب یہ شادی کرے گا تھرٹی ٹو یئرز میں تھرٹی فائف یئرز میں جب بڑی عمر میں شادی کرے گا بوک تو نہیں مرینہ پیسہ مل رہا ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی ہے گاڑی مل رہی ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں اب یہ جوان کہا جائے گا اور ایسا معاشرہ جس میں ٹی وی اور یعنی پھیلائے جس میں فلمیں بے حیائی پھیلائیں یہ مسائل کیوں ہمارے نمبر سے ڈسکس نہیں ہوتے وہی ایک آدمی بھوکا ہے آپ اسے دور سے کبھی مرضی دکھا رہے ہو کبھی بکرا دکھا رہے ہو اس کے حالت کیا ہوگی ایک جوانے بتیس سالوں کے شادی نہیں ہو گئی اب ڈیلی ڈیلی عجیب عجیب ایکٹرسز دیکھ رہا ہے اب اس کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں کون سا قطرنا اس پہلو بازار میں جا رہا ہے بے حیائی فلمیں دیکھ رہا ہے بے حیائی خبریں دیکھنے بیٹھتا ہے بیچ میں وقفہ آتا ہے بے حیائی اب یہ معصوم ہے پران کیا کہتا ہے احسان خدف ظلم نہ کر ظالم نہ بن اب جب اس کی نگاہیں ادھر ادھر آلودہ ہوں گی کیا امید رکھ سکتے ہوئی آنکھ ہیما میں زمانہ کو دیکھیں یہ معاشرے کو جان بوجھ کے لے جائے جا رہا ہے اب ضروری باتیں یونسٹی جا رہا ہے کوئی ایڈیوکیشن میں پڑھ رہا ہے جوب کر رہا ہے جوب کرتی ہے اب تو غواتین بھی جوب کر رہی ہے نا ایک مکس معاشرے میں رہ رہا ہے لیکن یہ شادی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ٹی وی نے میڈیا نے تصور دے دیا گھر ہونا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے مال ہونا چاہیے پھر شادی کرو اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خاتون اگر اضافی گھر میں آئے گی یہ کتنا کھانا کھائے گی مجھ آج تک سمجھ نہیں آئے گا ایک روٹی تم کھو دے ایک روٹی وہ کھائے گی زیادہ تمہارا دل میں اگر ایک کلو آٹا تھا ایک اور آئے گی دو کلو آٹا ہو جائے گا لیکن یہ بھی اپنی بات پر سے مولانا ایسی بیوی لاؤں کھانے جو صرف آٹا کھائے دوسری طرف سے بھی ڈیمانڈ بہت ہے نا جب سوچ فکر ایک جیسی نہ ہو جائے جب فکر فکر حسینی نہ ہو جوان بھی حسینی ہو وہ خاتون بھی حسینی ہو اب شادی کا کوئی مسئلہ نہیں جب تمہیں خدا ایک روٹی دے رہا ہے بھئی سال میں چلو بارہ جوڑے پیرے بارہ جوڑے اس کے ٹھیک ہے اور تمہیں اگر وہ جوڑے مہنگے لگ رہے ہیں اور کھانا کھان میں نے کئی سال پہلے ممبر سے کہا تھا میں نے کہا وہ آٹا بھی مہنے کے دوں گا وہ بارہ جوڑے بھی مہنے کے دوں گا شادی کلو اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں چاہیے نا لیکن ایسی خاتون گھونڈ ہو جو امادہ ہو اب اس خاتون کو شوہر نہیں چاہیے اس کو ٹی وی چاہیے اس کو جھلی چاہیے اس کو بہترین گھر چاہیے شادی ہے گناہ سے بچنے کے ٹی وی تو تیرے باپ پہ گھر میں بھی تھی نا یہ ساری چیزیں بابا کے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں اصل حدف یہ ہے کہ شادی کر ایسے بچے پیدا کر جن کی تربیت علی اکبر جیسی ہو امام زمانہ تو تیری نسلوں کی ضرورت ہے وہ کون ہے جو اس فکر کو آگے بڑھا ہے جب ابتدا میں ہی فکر فکر مادی ہے یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی فکر بھی ایسی ہوگی یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ امام یہ کی پوری سوسائٹی ہے امام حسین کرولا ہے پورا نظام ہے وہاں پہ ماں ہے وہاں پہ بہن ہے وہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ بھائی ہے وہاں پہ غلام ہے وہاں پہ صحابی ہے وہاں پہ مسلم ہے وہاں پہ شیعہ ہے وہاں پہ سنی بھی ہے اور کربلا میں مسیحی بھی ہے وہاں پہ رنگ کا سفید بھی ہے وہاں پہ رنگ کا کالا بھی ہے ہر شیعہ کو حسین نے کربلا میں جمع گیا عدد دیکھو اتحات دیکھو فکر دیکھو اس فکر میں ہمہنگی دیکھو کہ حسین اشارہ کرتے ہیں اباس سمجھ جاتے ہیں حسین کو کیا چاہیے اباس سیدہ زینب سے بات کہ بی بی کو پتا ہے اباس آیا کیوں ہے اتنی ہمہنگی اتنی انڈرسٹینڈ نہیں کہ صرف فیملیز میں نہیں امام کے اصحاب میں اور امام میں غلام میں اور امام میں بہن میں اور بھائی میں رشتہ تو دیکھیں آپ یہ سوسائیٹی حسین کریئٹ کرنا جاتے ہیں ایک ایسی سوسائیٹی اس کے ایسے بچ